موسیقی لون سمور آیا ہے یہ تو بہت اچھے خیام کے دوست ہیں یہ بتائیں گے ہم کو خیام کے بارے میں اور ایکسپوز کریں گے اس گھنڈے کو نمسکر 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 جی کیا حال ہے میرا تو ٹھیک حال ہے لیکن پتہ نہیں آپ کو میرے سے کیا دشمنی ہے آپ کال پہ لیتی نہیں ہے جلدی مجھے آپ کو پتہ ہے نا کیا تھی دشمنی ہاں میں سمجھ گیا ہوں چلیے مٹی ڈالتے ہیں اس پر میں بات کر کے نکلوں گا میں زیادہ دیر تک رہوں گا نہیں یہاں پر یہ میں بولا تھا یہ جو منجور آیا تھا دھمکی ومکی دیکھے گیا ہے تو منجور بھائی آپ تو بڑے یہ بات کرتے ہو وہاں پہ اچھی اچھی باتیں کرتے ہو اور آپ یہاں پہ آ کے دھمکیاں دیتے ہو آپ کا جو رسول بیٹھا ہوا ہے وہ تو سب سے بڑا بلیس فہمی کر رہا ہے وہ تو خود کو مہدی بول رہا ہے رسول بول رہا ہے تو اس پہ تو تمہاری آواز نکلتی نہیں ہے اور پتہ ہے نا اسلام میں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ہاں میں ہاں ملانا پیار محبت کرنے والی بات کرنا جو خود کو مہدی بولتے تمہیں جہنم جہنم کی آگ تک لے کے جا سکتے ہیں پتہ ہے نا تمہیں منجور تو اس کے ساتھ تو بیٹھ کے تم ہاں میں ہاں ملاتے ہو اور یہاں پہ دھمکیاں بغیرہ دیتے ہو تو اس کا بھی تمہیں اس کا جو ویڈیو اس نے دھمکی دیئے ہیں تو اس کو جب آپ ٹویٹر پہ جو ہے نا آئس لینڈ کے کوئی پولیس ڈیپارٹمنٹ ہے وہاں پہ آپ ٹویٹ کرو اور بولو کہ یہ بندہ جو ہے کس طرح کی دھمکیاں دیتا ہے اور یہ جہادی بندہ ہے شاید جی ایک بات آپ کو میری سیکیورٹی کی فکر نہیں ہے میری ایک بچی ہے مجھے پہنچ کی دھمکی 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 گیا یہاں پر جذباتی ہے تو جذباتی ہے تو جذباتی ہے کہ میں اس کو کمپلین بھی نہیں کروں یہ کیسی بات ہویا جذباتی نہیں ہے وہ جذباتی نہیں ہے وہ وہاں پہ جتنے بندے بیٹھے ہوئے رہتے ہیں ان سبھی میں سے سب سے سمجھدار یہ ہے اور کم جذباتی ہے یہ اور اس کا پورا دماغ کام کرتا ہے اور یہ بڑا ہی وہاں پہ بیٹھ کے جو ہے آپ کو بھی وہ ٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ آپ اس کے چینل پہ آتے ہو جب خود پہ آگئی ان کے بات تو کہہ رہا ہے ٹاپک چینج کر دیا بھائی میں بلاسمی کر رہا ہوں تو آپ بھی بیٹھ کے بلاسمی کر رہے ہو ٹھیک ہے نا مجھ سے زیادہ تو گناہ آپ پہ پڑے گا کیونکہ آپ ایک مسلمان ہو کر ایک دوسرے بندے کو آپ محمد کی جگہ پہ بٹھا رہے ہیں جب آپ کے خود کے ریلیجن نے کہا ہے کہ آخری نبی وہ تھے اس کے بعد کوئی نہیں آئے گا اور اس بندے کی اس پڑھائی ہو چکی ہے تو آپ بیٹھ کے اس کو پرموٹ کر رہے ہو اس کو آپ آگے بنہا رہے ہو اس کے چینل کو آپ اس کو پرموٹ کر رہے ہو صرف یہ نہیں کہ آپ اس کو مان رہے ہو اس کو پرموٹ کر رہے ہو اور اس کے شاہد جی کیا اس کے چینل پہ محمد جی کو یہاں سے زیادہ گالیاں پڑی ہیں مرانی کے نہیں پڑی ہیں پڑی پڑی ہیں خیام نے نکالی ہیں اور ہم سب بیٹھے ہوئے تھے مرانی بھی نکال کے گیا تھا اور بھی لوگ آ کے نکال کے جاتے رہے ہیں میں بھی نکالا ہوں میں بھی نکالا ہوں اے ٹھہر جا لاؤن سمرائے تو ساہید بھائی میں اتنا ہی بولنا چاہوں گا ساہید بھائی آپ ہاں ساہید بھائی میں نکلوں گا آپ بات کر لینا یار آپ تو آتے رہتے ہو یہاں پہ کوئی بڑی بات نہیں ہے نہیں نہیں میں سمجھ رہا ہوں آپ کی درد کی اس کو میں نہیں لپیٹوں گا آپ دردو مت نہیں جی کوئی ڈپارٹمنٹ میں نہیں کچھ ہوگیا ڈرتا نہیں میں ڈرتا نہیں میں لاؤن سمرائے ڈرتا نہیں میں برائی میربانی یہ بات نہیں کرے ڈرتا نہیں میں ساہید بھائی یہ بول رہا تھا وہ شکل دکھا کے بات کرتے ہیں ڈرتے ہیں ایسے لوگ یہ ڈرپوک بزل لوگ ہوتے ہیں منظور جیسے شکل نہیں دکھاتے ہیں اور آگے ایک عورت کو دھمکی دے کے گیا ہے یہاں پر دیکھیں مالی جی منظور کا تو پتہ نہیں ہے منظور تمہارے اندر ہتنی ہمت ہے نا تو جاؤ کسی مرد کے مقابلے میں وہاں جا کر نا اس کو دھمکی دے کے دیکھو نا تو میں مانو تم کو یہ کیا بات ہوئی عورت پہ آکے اور بول رہے ہو تمہاری تو خود جو ہے پھٹی ہی ہوگی سبت یہ لوگ خیام کہہ رہا ہے never abuse محمد یار کیا کیا گالیاں نہیں ہے تم نے محمد خیام کیا چینیز مغل آیا ہوئے کیا چینیز مغل آیا ہوئے کیا نیچے ارے چینیز مغل جی چینیز مغل جی ادھر بھاگ رہے یہ کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس اس کو سٹریم میں بکننگوں کی طرح پھر رہا ہے کوئی مجھے ساتھ بٹھا لے کوئی مجھے اپنے ساتھ بٹھا لے جگہ جگہ پر مو مار رہا ہے اس کو پتا ارے ملی جی جب آپ اس پر بھی بات کرو کہ اس کا جو ایک گل فرینڈ تھی اس کی اس کو آپ ایکسپوز کریں گے تو مجھے پتہ نہیں کہ اس کی جو وہ تھی میسیس چینیز مغل جو تھی اس کی اس کی جو تھی کیا ہو گیا دونوں میں بریک اپ ہو گیا کیا کیا ہو گیا بڑے دونوں بات کرتے تھے اپنی ماں کسی بھی خواتین عورت پر آپ بات کرو گے تمیز سے کرنا کیونکہ ہم ایسے نہیں ہیں ہم عورتوں کو چاہے وہ خرابی کیوں نہ ہو بلکل مالی جی میں تمیز سے بات کرتا ہوں میں اپنے چینل پر ہی آپ دیکھیں گے میں بھی تمیز سے ان کے بارے میں بات کرتا ہوں ہاں چینیز مغل کو بہت کچھ بولتا ہوں اور وہ جو ہے بولنے لائق جو بھی ہے اس کو میں بولتا ہوں اور میں آپ کو بتا دوں آپ کو جو گالیاں دلواتی تھی نا میں آپ کی اندر کی بات آپ کو بتاتا ہوں یہ یہ جو تھی آپ کی جائے ڈی بھی جی یہ ہی آپ کو گالیاں دلواتی تھی اس کا جو پرسنل آپ سے پروبلم تھا یہ ہی جو ہے وہ چینیز مغل کو چیٹ میں بات کرتی تھی کول پر بات کرتی تھی اور یہ بات لوگوں کو پہلے بھی بتائیے کہ ان کو لانے والا یوٹیوب پہ پہلے میرے فیس بوک پہ ہوتی تھی ان کو کوئی جانتا بھی نہیں تاری جتنے نیٹورک انہوں نے بنایا ہے نا یہ میرا میرے باؤں دھو دھو کہ میں نے تم کو اتنا وہ دے گیا جہاں کھایا وہیں چھید کر کے نکل نہیں انہوں نے دیکھا اوہ مالیش تو ہندو اسم کی اگنس ہو گئی ہے میں ادھر جمپ کر لیتی ہوں ادھر پکڑ لیا ادھر جمپ کر کے ادھر پکڑ لیا جس اوپرچنیٹی دیکھتی ہیں وہاں بھاگ جاتی ہیں بس اور ان کو اس ویسے بلکل اس کی یہی پروبلم ہے مالی جی میں بتاتا ہوں تھوڑا اس کو کیا ہوا نا یہ جو ہے پہلے میں سبھی درسکوں کو بتاتا ہوں یہاں پہ جو ہندو بھائی ہیں سبھی کو میں بتاتا ہوں یہ بندی جو ہے پہلے ہندو وں کو ٹرول کرتی تھی کومنٹ کرتی تھی میرے سامنے میں چینیز موگل کے چینل پہ ایک سال پہلے بھی میں گیا تھا کافی سال سے اس کو سپورٹ کر رہا ہوں ڈیڑھ سال سے زیادہ سے تو یہ وہاں پہ آتی تھی اسی نام سے جو اس کا جہ دیوی کے بعد جو نام پڑتا ہے میں اس کا ریال نام لینا نہیں چاہوں گا تو وہ آتی تھی اتنی رف بھاسا استعمال کرتی تھی ہندووں کے خلاف آپ کو اچھے اچھے جو ہوتے ہیں وہ پھیل ہو جائیں اس کے سامنے اتنی رف بھاسا استعمال کرتی تھی ہندو یہ ہیں تو ہندو یہ ہیں گوبر کھاتے ہیں بھاسا بولتی تھی موت پینے والی سب چیز بولتی تھی نیچے کومنٹ میں ٹرول کرتی تھی ہندووں کو یہ آج ہندو بن گئی آج ہندو کیوں اس لیے بن گئی ہے آپ تھوڑا سمجھیں یہ جو ہے یہ جو ہے آپ کے جتنے بھی پاکستانی ایکس مسلم ہیں انہوں نے ان کو حکال دیا مطلب ان کو دوڑا دیا کہ ان کا جو فیک ایٹیٹیوڈ ہے یہ ہیپوکریسی ہے اس کے اندر تو اس کا کیا ہوا ایگو ہٹ ہو گیا تو اس نے کیا کیا کہ چلو بھائی ہندو کو تھوڑا پاکستانی ایکس مسلم میں اس کو کوئی اور اس کو بھاؤ نہیں دیتا تھا میں ہی تھی اس کو لانے والی یہاں پر آج ہی کے بارے میں بات کرتا کوئی نہیں اس کو بھاؤ دیتا تھا نوبری گیو شیٹ باوٹ ہو شی وز وہ تو ویسی پہلے حالانکہ مجھ سے لوگوں نے کہا تھا کہ بھائی اس کو تو پہلے اس نے مجھے بتایا نہیں تھا کہ یہ کرسچن ہے اس نے کہا میں صرف ایکس مسلمان ہوں پھر مجھے کسی نے کہا کہ اس کو تو خواب میں جیزل دکھے تو میں نے کہا اس کی اپنے ہوگی ہم ایک بھوپ میں تیرے ہیں ہوگا اس کا مگر پھر انہوں نے اپنا اصلی رنگ یہ دکھایا کہ یہ اپرچوریٹی دے گی کسی کا گلا پکڑ کے نا ساتھ ساتھ دھوموں اس کا اس نے کیا کیا نا ملی جی اس نے کافی گجب کا گیم کھیلا ہے اور آپ کو ماننا پڑے گا she is very cunning and deceiving کافی cunning ہے یہ اس نے کیا کیا کہ چلو بھائی ہندوؤں کو problem ہے اس سے ہندوؤں کو problem ہے جو آپ لوگ بات کرتے ہیں topic میں میں نہیں اس پہ کچھ بولنا چاہوں گا آپ تو جانتے ہیں کئی لوگ آپ کو بولتے ہیں ان میں سے میں بھی ہوں ایک بندہ ٹھیک ہے نا تو وہ بات ہم بعد میں کریں گے تو اس نے کیا 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 کہ چلو بھائی ہندوؤں کو problem ہے ہندوؤں کا گینگ کھڑا کرتے ہیں تھوڑا سا تاریف کرو جھوٹی تاریف کرو آپ تو جانتے ہیں ہندوؤں کو تھوڑا سا ان کا تاریف کر دو تو وہ آپ کے view subscriber ہر چیز بڑھا دیتے ہیں تو اس نے یہ بیجنس کھولا کہ چلو بھائی ہندوؤں کے کندے پہ بندوک رکھ کے اس کو گالی گلوش کرواتے ہیں ٹرولنگ کرتے ہیں اور یہ ایک بار کیا بولتی تھی اس نے بولا بڑی گالیاں دیتا تھا ایک عورت کو آپ کے دیکھے وہ بول لی تھی لیکن میں آپ کو بتا دو جب ہم لوگ بات کرتے تھے تو یہ نیچے میں اوکے اوکے جو ایموزیز ہوتا ہے ہسنے کا تھمس اپ پورا ایک دم ہستی تھی یہ نیچے سے بیٹھ کے اور یہ اتنی گندی عورت ہے یہ بولتی ہے کہ مجھے لوگ ٹرول کرتے ہیں مجھے یہ کرتے ہیں میں عورت ہوں میں خواتین ہوں لیکن جب یہ گالیاں دلواتی تھی بڑی جو ہستی تھی دہارے مار مار کر ایموزی جو ہسنے والا اس کا لافنگ ایموزی جو یہ کومنٹ کرتی تھی تب اس کو یاد نہیں آتا تھا کہ مہلی سرکاری بھی ایک مہلہ ہے مہلی سرکاری بھی ایک مہلہ ہے اس کو بھی لوگ کنے گالیاں سب سے بڑی بات یہ ہے سب سے بڑی بات یہ ہے آپ آسٹریلیا میں بیٹھی ہو پہلے تو مہلی جب آپ بڑی ہوت لگ رہی ہو مہلی جب بڑی سیکسی لگ رہی ہو میری لائن سے آپ کو کیا پرابلم ہو رہی آپ باہر نگلتی ہوں آسٹریلیا میں ہر لڑکی کی لائن دکھتی ہوں آپ جو بلاوز میں نہیں ہوتی ہیں ساری کا اس میں بھی لائن دکھ رہی ہوتی ہے میری لائن سے کیا پرابلم ہو گئی آپ کو like that is just stupid argument نا میں آج میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ کسی کے ساناتن کے چینل پر نہیں جاؤ ان کے چینل پر نہیں جاؤ میں نے صرف مدود کے چینل کا بولا تھا جو وہاں جائے گا میرے چینل پر نہیں جاؤ میں نے کبھی کسی کو کہیں جانے سے منہ نہیں کیا دیپک جی کو بھی نہیں منہ کیا تھا ٹھیک ہے نا ان سے پوچھ رہنا ان کو صرف دو تین چگہوں پر میں نے یہ کہا تھا کہ آپ اس مدود کے پاس بیٹھ رہے جو مجھے گالیاں دیتی ہے تو آپ خود ہی سوچ لیں ٹھیک ہے نا ادھر نائز آپ کہیں بھی جاؤ مگر وہ بیٹھ کے کہتی ہے وہاں مت جاؤ ان کو بیوز مت دو بھائی تمہیں کیا ہے you don't want competition آپ کو competition نہیں ہو رہا have a little bit of competition اتنی ڈہرے ہوئے ہو آپ کیا آپ بیوز کی اتنی لیں گر گئے ہو بھوکے ننگے ہو گئے ہو یار بلکل ہی ایک سیریس دیو پھر ہمیں کہتے ہیں ہم ممیاں پر مر رہے ہیں سو ایمیز میں جے آئے ہیں جے آئے ہیں جے سے پوچھنے جی ملی جی میں چلتا ہوں ملی جی میں چلتا ہوں ملی جی میں چلتا ہوں اور سبھی بھائیوں کو good night اور میں خود کے لئے بولتا ہوں جے ساناتن دھرم اور جے ہومینیٹی thank you thank you so much